ہائی فرینز کیسے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے بیسک کنسپٹس ان تھرمو کیمیسٹری تھرمو کیمیسٹری کے اندر کچھ بنیادی جو اسطلاحیں ہیں ان کو آج سمینے کی ہم کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھرمو کیمیسٹری خود کیا ہے جب کوئی کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح جو ہیٹ کا تبادلہ ہوتا ہے باہر کی طرف یا باہر سے ہیٹ اندر کی طرف آ رہی ہوتے ہیں ان سب کی سٹڈی کا نام ہے تھرمو کیمیسٹری تو کچھ بنیادی اسطلاحات میں سسٹم اور سراؤنگ بھی آ جاتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو سسٹم ہر وہ چیز جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنی میں چیزیں ہیں جو کسی طرح سے اس سسٹم کو متاثر کر سکتی ہیں ہم اس کو سراؤنگ کہتے ہیں یا اس کے ارد گرجہ ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیکر ہے اس کے اندر بیریم ہائیڈوکسائیڈ اور امونیوم نائٹریٹ ہے تو یہ ایک سسٹم ہے اس سے باہر جو اوپر ائر ہے باہر جو سراؤنگ ہے باقی پوری یونیورس چاہے وہ اس کا سراؤنگ کہلاتی ہے تو اب سسٹم کی کچھ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں ایک ایک اوپن سسٹم ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیکر کے اندر ایک وارٹر ہے اس وارٹر کو اگر ہم ہیٹ کریں تو زیادہ کچھ وقت کے بعد یہ باہر باہر اس کے ویپرز نکلنے شروع جائیں گے تو اس کو ہم اوپن سسٹم کہتے ہیں تو اوپن سسٹم کیا ہوتا ہے ایک اوپن سسٹم فریدی ایکسچنج انرجی ان میٹر بھی دیکھ سراؤنگ یہ آسانی کے ساتھ اپنی ہیٹ بھی باہر سسٹم کو سراؤنگ کر دے دیتا ہے اور اپنے پارٹیکلز بھی یعنی مالیکیولز اف وارٹر جو ہے وہ بھی باہر جا سکتے ہیں تو اس طرح کی سسٹم کو ہم اوپن سسٹم کہتے ہیں دوسرا ایک کلوز سسٹم ہوتا ہے ایک کلوز سسٹم کین ایکسچنج انرجی بٹ ناٹ میٹر بھی سراؤنگز کلوز سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو انرجی تو ایکسچنج کر سکتا ہے لیکن کلوز سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے انرجی تو ایکسچنج کر سکتا ہے لیکن میٹر ایکسچنج نہیں کر سکتا اسی وارٹر کی ایکزامپل لے لیتا ہے اس کو ہم نے ہیٹ کیا اور اوپر سے اس کو ٹائٹلی بان دیا اب ہیٹ تو باہر فلو کرے گی لیکن وہ واتر جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا تو ہم اس کو کلوز سسٹم کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے تیسرا سسٹم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم یہاں پر ہم نے سسٹم کو ایسے قید کیا ہے وہی واتر ہے اس کو ہم نے ہیٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے اپنے تھرمس فلاسک کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے کہ اب یہ باہر ہیٹ بھی ایکسٹرین نہیں کر سکتا اور میٹر بھی یعنی اس کے کچھ مالیکیولز بھی باہر بھی جا سکتے ہیں تو اس طرح کا سسٹم جو ہیٹ بھی ایکسٹرین نہیں کر سکتا اور میٹر بھی ایکسٹرین نہیں کر سکتا اس کو ہم آئیسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں تو اس کے کوئی پرفیکٹ ایکزامپل تو نہیں ہے لیکن ویسے تھرمس فلاسک اس کے قریب قریب آ سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں انڈو ثرمک اور ایکزو ثرمک ریاکشن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایکزو ثرمک ریاکشن لوز is heat to the surroundings، ٹھیک ہے ایکزو ثرمک ریاکشن وہ ریاکشن ہوتے ہیں جو باہر جب وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ surrounding کو ہیٹ دے رہے ہوتے ہیں اور انڈو ثرمک وہ ریاکشن ہوتے ہیں جو باہر سے ہیٹ گین کر رہے ہوتے ہیں اس وقت delta ایٹ پازٹ ہوتے ہیں delta ایٹ سے مراد اس کی انتھالپی یعنی وہ ہیٹ جب constant pressure پہ ہم اس کی بات کر رہے ہوں اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیاں جو ہیں جل رہی ہیں یہ combustion reaction ہے تو اس combustion reaction کے دوران ہیٹ باہر کو نکل رہی ہوتی ہے تو جب ایسا case ہو تو ہم کہتے ہیں Q is equal to negative تو ایسے case میں جب ہیٹ باہر نکل رہی ہو تو ہم Q کی value negative لے لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دوسرا سسٹم لے سکتے ہیں جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ammonium nitrate اور perium hydroxide کا ہم نے reaction کیا تو یہ سسٹم اتنا cool ہو جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے اوپر اگر آپ اس کو رکھیں تو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے باہر سے heat transfer ہوتی ہے سسٹم کی طرف تو اس طرح کے case میں ہم لکھتے ہیں until a Q is equal to positive یعنی heat جو ہے وہ positive ہے انرجی اور work دیکھ لیتے ہیں انرجی کیا ہے کوئی بھی باڈی جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ہم اس کی انرجی کہتے ہیں work کیا ہوتا ہے work is done when a force acts through a distance جب کوئی force کسی باڈی کی اوپر act کرتی ہے اور وہ کوئی تھوڑا سا فاصلہ تے کرتا ہے تو ہم اس کو work کہتے ہیں moving object جب وہ جا رہے ہوں تو وہ work کرتے ہیں اور جب ان کو stop کیا جائے تو تب بھی work ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ شخص ایک باکس کو کھینچ رہا ہے تو یہ جتنے فاصلے تک کھینچے گا اور جتنی طاقت force لگائے گا ان دونوں کا product وہ کیا ہوگا work ہوگا اسی طرح یہ دیکھیں یہ ایک باڈی جا کے دوسری باڈی کو hit کرتی ہے اور وہ آگے کی طرف move کر جاتا ہے تو ہم بھی یہاں کہتے ہیں کام ہوا ٹھیک ہے یعنی work ہو گیا تو work کو ہم mathematicalی اس طرح present کرتے ہیں w is equal to f into d یعنی جیسے میں نے یہاں بات کی تھی اس باڈی نے travel کیا تو یہ اس کا distance آگیا اور اس شخص نے جو طاقت لگائی وہ f تو ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ ہمیں work دے گا ٹھیک ہے تو اب ہم heat کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں heat is thermal energy in transit heat is thermal energy in transit کیا مطلب جب ایک باڈی سے دوسری باڈی کی طرف heat transfer ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہم یہاں دیکھ رہی ہوتی ہے یہ ایک cold body ہے یا ایک warm body ہے تو warm body سے cold body کی طرف جو ہے وہ heat جب flow کر رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ویسے thermal energy flow کر رہی ہے لیکن یہ جو energy flow کرتی ہے تو یہ heat کی form میں flow کرتی ہے تو in transit یعنی اپنے space کے دوران جب وہ warm سے cold کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں heat کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ thermal energy in transit potential energy کیا ہوتی ہے potential energy is energy resulting from condition, position or composition it is an energy associated with forces of attraction or repulsion between objects تو یہ جیسے ہم physics میں کہتے ہیں کہ کوئی باڈی جو ہے اس کی جو position ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر potential energy ہوتی ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں کسی چیز جو composition ہوتی ہے chemistry کے اندر جیسے آپ کے پاس glukose ہے glukose کے اندر جو ہے CHO یہ تین element موجود ہیں تو یہ bonded ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ جو bonds کے اندر جو energy ہے وہ کونسی energy ہے وہ بھی potential energy ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح bond جب آپس میں vibrerate کر رہے ہوتے ہیں تو اس vibration کے دوران بھی وہ spring کی طرح vibrerate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ energy potential energy موجود ہوتی ہے thermal energy اب thermal energy کیا ہے the kinetic energy associated with random molecular motion is called thermal energy یعنی عام room temperature کی اوپر جب molecule جو ہے وہ آزادانہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں ادھر جا رہے ہوتے ہیں ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو kinetic energy ان کے پاس ہوتی ہے اس کو ہم thermal energy کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پہ random molecular motion ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی ordered نہیں ہے directed نہیں ہے کسی تو یہ random molecular motion کو ہم thermal energy کہیں گے اب سب سے اہم دو اور point ہیں اس کے اندر ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں spontaneous and non-spontaneous process spontaneous process is a process that occurs in a system left to itself spontaneous process ایک ایسا process ہے جب کسی system کو آپ چھوڑ دیں اس کے اپنے حال کے اوپر اور وہ process ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں spontaneous process ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ start ہو جائے تو پھر اس کو آپ باہر سے کوئی energy یا باہر سے کوئی action کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بہت ہوتا رہتا ہے اس کو continue کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے non-spontaneous process اب جو non-spontaneous process ہوتا ہے جب تک باہر سے external action آپ apply نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو spontaneous process کی example ہمارے پاس ہے rusting of iron یا combustion جلنے کمل ہو یا جو nails ہوتی ہیں ان کو جب زنگ لگ رہا ہوتا ہے تو یہ spontaneous process ہے non-spontaneous process کیا ہوتا ہے یعنی iron کو زنگ تو خود بہت لگتا ہے لیکن اس زنگ کو ہٹانے کے لیے آپ کو پھر طاقت لگانی پڑتی ہے کچھ external action کرنا پڑتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ non-spontaneous process ہے تو extraction of iron یعنی iron کو نکالنا اس کی جو metallergy ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ایک non-spontaneous process ہے یہ example آگئی آپ کے پاس burning نہیں ٹھیک ہے spontaneous process اور یہ زنگ لگنے کا عمل جو ہے یہ بھی spontaneous process لیکن اب یہ زنگ دور کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں non-spontaneous process state function یہاں پر یہ concept انتہائی اہم ہے اکسر سٹوڈن یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں state function یا function of a state to describe a system completely we must indicate its temperature its pressure and the kinds and amount of substance present when we have done this we have specified the state of a system any property that has a unique value for a specified state of a system is said to be function of a state or a state function state function کیا ہوتا ہے state function system کی ایک ایسی property ہے جس کو جب آپ ایک دفعہ define کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اس کو تبدیل کر کے کسی نئی نئی state میں لے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنی initial اور final state کی اوپر depend کرتا ہے اور جس طریقے سے آپ نے اس میں change لائی اس کی اوپر depending کرتا ہے میں آپ کی example سے سمجھا دیتا ہوں فرض کریں یہاں پر آپ کے پاس ایک gas char ہے اس کے اندر کوئی gas موجود ہے اس کا pressure P1 volume V1 or temperature T1 ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس system کو تبدیل کرتے ہیں یعنی آپ اس کی اوپر سے pressure کو کم کر لیتے ہیں تو یہ ایک دم expansion ہوتی expansion ہونے کے بعد system ایک دوسری state میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں pressure یہاں پر P1 تھا یہاں پر pressure P2 ہو گیا ہے جب pressure میں تبدیلی آگئی تو volume temperature بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ اس system کو جو یہ system P1 state میں یہاں سے P2 state میں آپ اس کو لے کے جائیں آپ کئی طرح سے لے کے جا سکتے ہیں لیکن pressure P2 کی value طریقے پر depend نہیں کرے گی اس طریقے پہ نہیں کریں گی بس صرف initial state پہ depend شروع کی state کونسی تھی اور آخری state کونسی تھی تو ہمارے پاس pressure volume temperature یہ state function ہوتے ہیں جب آپ میں تبدیلی لاتے ہیں تو یہ پہلی اور آخری state پہ depend کرتے ہیں تبدیلی آپ نے کیسے لائے کیا طریقے اختیار کیا اس سے state function کا کوئی تعلق نہیں ہوتا سو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں pressure volume internal energy یہ سارے state function ہیں جو شروع اور آخری state پہ depend کریں گے اور باقی کسی چیز کے اوپر بھی depending کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پر آپ کے مثال سے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایک گھر ہے اب آپ ایک راستے سے جائیں یا دوسرے راستے سے جائیں کے نظر آرہے بلکل آپ زیادہ distance travel کریں گے لیکن آپ کا زیادہ distance travel کرنے کا جو عمل ہے وہ ان دونوں کی separation پر کوئی فرق نہیں ڈالتا یہ قائم رہے گا آپ two سے جائیں یا آپ one سے جائیں ہے وہ initial state اور final state پر depend کرتی ہے آپ initial سے final state کی طرف کند راستوں سے جاتے ہیں پاتھ فنکشن کی بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا heat is the energy transfer between the system and surrounding during some process amount transfer does depend on how the process happens and is therefore not a state function اس سے پہلے ہم نے کہ state function وہ ہوتا ہے جو initial final state پر depend کرتا ہے اور initial سے final state میں کیسے گئے اس پر to پہنچ ہوں اس ون سے start کیا اور یہاں تک میں پہنچ کیا اب اگر میں پریشر والیوم ورک کلکولیٹ کروں اس کیس میں جب میں نے اس کو دو سٹپس میں کیا ٹھیک ہے دو سٹپس میں میں یہاں تک پہنچ اس ورک کو میں کلکولیٹ کروں اور اب یہاں پر سائٹ ورک کلکولیٹ کریں گے تو یہ کم ورک کرے گا اور اس ورک کے کیس میں اس کیس میں زیادہ ہوگا جب آپ زیادہ سٹپ کریں گے تو کم ورک ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے ورک جو ہوتا ہے وہ سٹیٹ فنکشن نہیں ہوتا بلکہ یہ پات فنکشن ہوتا یہاں کہ ہم آخری والی میں دونوں کا ورک ایک جتنا ہونا چاہیے اصل میں ہوتا ہے کہ ہم سٹیپ وائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہیٹ کے ورک میں کنوارٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہیٹ سراؤننگ کو لاص نہیں کرتی جب کہ آپ ایک دم سے اس رییکشن کو کر کیا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم کے سپنے ورک سٹیٹ فنکشن نہیں ہوتا